اسلام علیکم بچ گئے ہیں بارہ اور آگے آئے میرا نیو ولوگ ویلکم بیک ٹو میر چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بلکل مسے میں ہوں گے اب سے میری ولوگز آیا کریں گے منڈے اور فرائیڈیز ٹوئیس او ویک آئیں گے کیونکہ رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت مصروف ہونے والے ہیں ہم سب تو عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تو اس سے میں اپنے آپ کو ابھی سے جو ہے نا یوز ٹو کر رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم میریج کریں چیزوں کو اب صبح کا ٹائم ہے بچوں کو سکول ڈراب کرنے گئے ہیں تو باپسی پہ مجھے لینی تھی بریڈ اور ایکز لینے تھے تو میں نے کہاں بچوں کو ڈراب کرنے کے بعد راستے میں ہی ایک میلٹ شاپ آتی ہے جس سے میں نے دو دن پہلے ہی بریڈ خریدی تھی تو اس نے مجھے ریکومنڈ کی تھی کباب جیس کی بریڈ ہے یہ آپ ٹرائے کریں یہ پرائیس وائز بھی اچھی رہتی ہے اور آپ اس کو انجوئی کر سکتے ہیں فریش آتی ہے دیلی تو میں نے کہاں چلے ٹھیک ہے ٹرائے کرتے اور میں نے ٹرائے کیا واقعی بہت مزے کی تھی تو آپ نے ابھی تک اگر ٹرائے نہیں کیے تو ضرور ٹرائے کریے گا کباب جیس کی جو ان کی لارج بریڈ آتی ہے ای تنگ ون تھرٹی کے آتی ہے ایسے کچھ آتی ہے تو وہ میں نے روک کر مطلب میں ہزبین کے ساتھ کہی تھی تو انہوں نے گاڑی پاک کی اور پھر میں یہ کراچی کا جو ملک ڈیری ملک شاپ ہے اس سے پرچیز کیا اور ہم نے لے کے یہ چلے گیا اور گھر پہ پھر مجھے آج بہت سارے کام تھے کیونکہ ابھی سے میں ٹرائپ سٹارٹ کری ہوں کلیننگ وغیرہ کی خاص طور پر جو ڈیف کلیننگز ہوتی ہیں اس کے لیے تو یہ تو میں ان میں تھا کہ اس پہ جو ریکس ہیں ان پہ کافی گیلی گیلی کیونکہ ہمیڈیٹی بہتے کراچی میں تو ساری جو ہے مٹی چپکی چپکی سی تھی تو عجیب سا لگ رہا تھا وہ اس کو سارا ڈسٹ کیا سائی چیزوں کو ڈسٹک وغیرہ کر کے واش کر کے جن چیزوں کو واش کرنا تھا ان کو واش کیا یہ دیکھیں اس سے ڈسٹ کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا جو لاسٹ والے دکھایا تھا وہ کتنا کلیننگ کی کہ وہ میں کر چکی تھی اب اس کو بھی کروں گی ظاہر ہے ایک چیز کر کے باقی چیزیں چھوڑ نہیں سکتے اور پھر ان کے جو چھوٹے چھوٹے یواز وغیرہ جو چیزیں کاج کی تھی ان کو دھولو ایک دم نیو سی لگتی ہے زبردست سی لگتی ہے تو یہ میں نے دھویا دھولے کے بعد درائے کیا ٹائننگ پہ رکھ کر پنکھا چلا کے اب یہ دیکھیں یہ کتنا ڈرٹی ہے لیکن اس کو جب میں واش کر کر آؤں گی تو ایسے زبردست سا نیا سا چم چم آتا ہو جائے گا یہ تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا جا کے اس کی جگہ پہ جو چیزیں جگہوں پہ رکھنے والی تھی اپنی جگہ پہ سیٹنگ کر لی اس کے بعد مجھے کرنی تھی اپنی پینٹری کی کلیننگ تو اسی پینٹری کی کلیننگ کی ہے کیوں کرنی تھی کیونکہ گروسری لینے جانا ہے انشاءاللہ آج مجھے آج ہے فرائیڈے تو آج مجھا ہوں گی گروسری لینے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم کریں گے اپنی نارمل روٹین پہ دوبارہ سے آ جائیں گے تو ابھی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ وہ بڑھنیاں وغیرہ ساری نکال لی جو ایمٹی جارز تھے وہ سارے دھو لیے دھو کے اس کو درائے کر لیا کیونکہ میرے ہو گیا ہے کچن کا فین خراب تو اب وہ جب بنے گا تو بنے گا تب تک تو ہمیں کام چلانا ہی ہے تو پھر میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ لاکھے سائی چیزیں ڈرائے کر دی ان کو ڈرائے وغیرہ کر لیا اب ان کو اٹھائیں گے اگر میں جاؤں گی آج انشاءاللہ گروسری لینے تو پھر آپ کو دکھاؤں گی اس میں میں کیا کے ڈالتی اور یہ میری تھوڑی سی پینٹس بچی جس میں چونٹیاں آ گئی تھی تو ان کو میں نے ایسے پھیلا کے پہلے دھوپ میں رکھا تھا پھر ابھی میں نے اندر کیا ہے اور یہ پینٹری ہے دکھا رہی ہوں اس کو تھوڑا سا سیٹ کیا ہے یہ والا شیلف بلکل خالی ہے چاروں بوٹلز خالی ہیں ان کو بھی میں ہٹاؤں گی صرف چارٹ مسالے میں ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا وہ پاورڈر ڈالا ہے وہ جو چونٹیوں کا پاورڈر آتا ہے وہ ڈال دیا ہے یہ والا سیکشن آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں میرا ٹی ریک ہے دیکھیں کتی ساری ڈیفرن 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 طریقے کی ٹیز رکھی میں میری فیورٹ لیکن جو کہ اب بہت کم پی جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ترمید خراب رہتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے اب ہو گیا ہے ٹائم بچوں کو پک کرنے کا پک کرنا تھا ان کو واپس لانا تھا زلندی سے کھانا کھانا تھا اور آپ کو راستے میں دکھاؤں گی کہ آج فرائیڈے سے فلاور شو سٹارٹ ہو رہا ہے سندے تیف سی ویو پہ تو سب لوگ جائیے گا بہت مزا آئے گا مجھے تو بہت پسند ہے پتہ نہیں میں کونسے دن جاتی ہوں میرا تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے تو پھر یہاں سے واپس آ کے یعنی کہ بچوں کو پک کر کے واپس آنے کے بعد ہم نے کھایا ماشاءاللہ سے بینگر آلو کا سالن میں نے کھچڑی کے ساتھ کھایا بچوں نے روٹی کے ساتھ کھائے انجوائی کیا پھر مجھے ڈیانا تھا شام میں سسٹر کے پاس اور کیونکہ پیپرز ہو رہے ہیں تو بچوں کے آنے کے بعد کیمرہ میں کم ہی اٹھاتی ان کو پڑھانا وغیرہ ہوتا ہے تو ٹائم نہیں ملتا اسی لئے بھی میں نے اپنے ڈیس چینج کر لی ہے بکوز ان کو جو ہے نا میں بلکل بھی سفر نہیں کروا سکتی اپنی بلوگنگ کے جکر میں تو یہ اپنی بہن کے پاس گئی تھی تھوڑے دیر اکیلے گئی تھی اپنی امی کے ساتھ گئی تھی بچے نہیں گئے تھے تو ہم نے یہاں پہ بھی فوڈ انجوائی کیا آئے اگر پسند کیا ہوگا اگر پسند کیا ہے تو لائک ضرور کریے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا اور میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ منڈے کو ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ